اصل میں میری بہن ایک مسلمان کلمہ گو کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن اللہ کے حضور سامنے کھڑے ہونے حساب کداب کے ہونے آمان نام میں ان کے کھلنے تلنے اور تھمائے جانے کا یقین رکھتا ہے اس کے تو خوشیوں کے غموں کے فکروں کے پیمانوں کا انداز بالکل یکثر ایک عام شخص کے مقابلے میں بدل جاتا ہے ایک شخص جو دنیا دار ہے جس کو دنیا کی فکر ہے اور اس دنیا ہی کی ترجیح کو اپنی غالب ترجیح رکھتا ہے اور اس کی نظر میں اس دنیا کے بعد کی زندگی کی اہمیت اور ترجیح کا تصور موجود نہیں ہے اس کے غم اس کی خوشیاں اس دنیا کے ساتھ لازم و ملزوم ہوگی لیکن وہ شخص جس کے مد نظر آخرت اور سفر ادم ایک اولین ترجیح ہے پھر اس کا غم بھی آخرت کا غم اس کی خوشی بھی آخرت کی خوشی اس کی صحیح بھی آخرت کی صحیح اور اس کے پیمانے اور اس کی ترجیحات اور پرائیورٹیز بالکل فرق ہوں گی اصل میں ہمیں قرآن فکر آخرت کا جذبہ ہمارے دلوں میں ڈال کے اور تقوی اور خوف خدا اور اللہ سے ملاقات کا احساس ڈال کے ہمیں یہاں کے غموں کا احساس آرزی بنا دیتا ہے قرآن کا تعلق ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ آزمائش اور امتحانگاہ ہے یہ آرزی ہے یہ حقیر ہے یہ دنیا ادنا ہے وہ اگلی زندگی آلہ ہے یہ آرزی ہے وہ عبدی ہے یہ کمتر ہے اور وہ برتر ہے جس کو یہ احساس پیدا ہو جائے اس کو دنیا کی زندگی کے غم اور فکر پریشان نہیں کرتے کیونکہ اس کے دل میں غم آخرت اور فکر آخرت تمام خوفوں اور فکروں پر غالب ہے تعلق بالقرآن اور تعلق بالخدیث ہمارے غموں اور ہمارے فکروں کے پیمانوں کی اصلاح اور ہمارے دل کی تذکیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اگر دنیا کے اندر علجنے کا طریقہ بہت زیادہ ہو جائے اور یہاں سے محبت بھی زیادہ ہو جائے تو یہی کی کمیوں اور یہی کی شارٹ فولز اور یہی کی محرومیوں کا غم اور فکر جو ہے وہ غالب ہوگی لیکن جو شخص ان سے غنی ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے اگلے سفر کی آگئی اور اس کی حساس کو تازہ رکھنا ہے دعا موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تجھ سے ہدایت کی میں تجھ سے تقوی اور خوف خدا کی پاک دامنی کی اور غنہ یعنی دنیا اور دنیا کے معاملات اور محبت اور فکریں جو ہیں ان سے غنی اور بے پرواہ ہو جانے کی دعا مانگتی تو یہ بہت ایک جامع سے دعا ہے لیکن تعلق بالقرآن اور تعلق بالحدیث یہ اور ظاہر نماز کا قیام جو اللہ کی ملاقات کا احساس دلاتا ہے یہ وہ اصل چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کریں گی اور دنیا کی چیزوں سے ہمیں بے فکر اور غنی کریں گی جیسے اگر حدیث کا متعلیہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی حدیث بہت زیادہ غنہ کا جذبہ دل کو دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ساری زندگی دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہا اس کو کسی محرومی نے چھوا نہیں تو جب اس کو جہنم کے پہلے حوض میں ایک ہی غوتہ دے کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا میں مجھے تو کسی نعمت اور راحت نے کبھی چھوا ہی نہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک شخص جو ساری زندگی محرومیوں میں جس نے زندگی گزاری یہاں تک کہ کولوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری اور بہت تھوڑی نعمتوں سے نوازہ گیا اس کو جب جنت کے حوض میں پہلا غوتہ دے کر پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا میں مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس قسم کی احادیث اور قرآن کی آیات کا متعلیہ ہی ہے جو ہمیں ہماری زندگی کا صحیح مقصد بتاتا ہے اور ہمیں ہمارے زندہ رہنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے اور ہماری ترجیحات کو اور ہماری پرائیورٹیز کو درست کر کے ہمیں دنیا کی ترجیحات سے آخرت کی ترجیح اور اس زندگی کی حالات سے ہمیں سفر ادم کی طرف مائل کرتا ہے